ہیلو گائز ویلکوم ٹو پاکستان نیریا ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں منسکراتے رہیں خود کو خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو ہے چینل کو سب شائم کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈو کو نوٹفیکشن ٹائنٹ سے مل سکے میرا نام کا مدد سے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل آئی ہے میں نے پہلے ایسا نہیں دیکھا موڈی جی کے امریکہ جانے سے پہلے امریکنز نے کی موڈی تھالی لانچ اور دیا موڈی جی مطلب موڈی نام کی تھالی انہوں نے مطلب امریکنز نے لانچ کر دیا اور کہاں پر کیا یہ تو سارا پتہ لگے گا مطلب موڈی جی کے ادھر جانے کا آپ لیول چیک کر رہا ادھر امریکنز جو ہے وہ بھی مطلب تھالیاں لانچ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے بہت بڑے کوئی تیاریاں ایسی ہو رہی ہیں جس طرح میں نے آج تک امریکہ کو اتنی تیاریاں کسی کے وزٹ کرتے ہیں مطلب ایسی مطلب کارپٹ تک لوگوں کے لیے نہیں بچاتے اور ادھر موڈی جی کے لیے ایک مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوئے کون سی تھالی ہوئے کیا کیا اس کے ادھر ایٹم سے دیکھیں گے اوریشنل ویڈو کو گائیز لنک ملے جائے آپ لوگوں کو رسکرپشن میں اوریشنل کریٹر کو سبسکراب کرنا مجھ بھولے گا گارڈون کرتے ہیں 3 2 1 and start بیم موڈی امریکہ کی دوری پر جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے امریکہ لگاتار بھارت کے لیے بڑے بڑے اعلان کیے جا رہا اور بیان بھی لیکن دوسری طرح یہ دیکھئے یہ ہے پیم موڈی کی امریکی یاترہ سے پہلے نیو جرسی ستھت ایک ریسٹورنٹ نے ان کے نام سے تھالی لانچ کر ڈالی اب جرہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں ریسٹورنٹ کے مالک شریفت بھولکرنی موڈی کی تھالی ہے تو اس میں ہم نے بنایا ہے کھٹری پھر بنایا ہے ریزگلہ سرسو کساگ دم بالو کشمیری ایڈلی مراثی پھر بنایا ہے یہ سب ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے اور یہ ہمارے ریسٹورنٹ کیا ہے تو سنا نام نے کیا کہہ رہے ہیں ریسٹورنٹ کے مالک بھارتی سمودائے نے مانگ کی تھی کہ پیم موڈی کی نام پر اسپیسل تھالی بنایا جائے اور ہم نے موڈی جی اسپیسل تھالی بنا ڈالی اس کے آگے شیبت نے بتائے کہ اس تھالی میں رسگلہ سرسو کا ساگ آلو دم کی سبجی ڈھوکلا، چھاچ، پاپڑ، کھشڑی موجود ہے اس تھالی کو ہمارے بھارتی لوگوں نے کھایا اور سبھی کو بہت پسند آ رہی اب سریپت کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی لوگ موڈ تھے جو کہہ رہے ہیں کہ کھانا بہت ہی شاندار ہے ایک ویقتی نو تو یہاں تک کہہ دیا کہ موڈی جی تھالی کو نیو جرسی میں پسند کیا جا رہا ہم سبھی کو بہت ہی پسند آ رہا اب ایک بار سنیے یہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں بتا دے جب کسی دیش کا راشپتی پردھان مندری یا پھر راجہ کسی اند دوسری دیش کا ادھکاریک یاترہ پر جاتا ہے تو اسے ہی راج کی یاترہ کہا جاتا ہے اس دورے میں سارا خرچہ میجبان دیش اٹھا رہا یعنی امریکہ ساتھ ہی جس دیش کے پردھان مندری راشپتی یا پھر راجہ کو بلائے جاتا ہے اس کے راشترہ ادھکس دورہ راج کی یاترہ کے لیے آمنترت کیا جاتا ہے اس دوران اتیتی مہمان کو 21 دوپو کی سلامی دی جاتی ہے اور پیم موڈی کے امریکی دورے پر یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن دیکھنا تو یہ بھی ہوگا کہ موڈی تھالی تو امریکہ میں سچ گئی لیکن کیا بھارت امریکہ کے سمبند پیم موڈی کی یاترہ کے بات اور مجبوط ہو پائیں گے اور آپ کا کیا ماننا ہے امریکہ اور روس میں بھارت کو کسے چننا چاہیے پک یہ دوست کے روپ میں کمنٹ کر کر جرور بتائیں بیورپورٹ بھارت تک بیورپورٹ بھارت تک سب سے بڑا پروٹوکول سارے ریکارڈ ٹوڑنے والے سارے ریکارڈ ٹوڑنے والے اور امریکہ میں موڈی تھالی مطلب فیموس ہوگی ہے موڈی جی کی تھالی نام سے آئی ہے موڈی جی تھالی نام ہے اور یہ فل دھوم مچا رہی ہے لوگ کافی بھی رہے اور انڈین سے مچا رہے کے تو لوگ ہیں مطلب انڈین اوریجن کے لوگ وہ ادھر میں کہتا ہوں پاگل ہوں اتنا مطلب تو بھائی لگتا ہے یہ چیز دیکھا جائے تو بہت امپورٹن اور یہ لوگوں کا پیار دکھتا ہے موڈی جی آ رہے ہیں ان کے لیے امریکہ میں کچھ سپیشل کیا جائے انڈین لوگوں کے لیے انڈین لوگ کے لیے موڈی جی کی تھالی بنا دیا اور اب وہ بکر لیا ہے اور سارے لوگ بھی کھا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس طرف جو ویلکم ہوگا وہ ہسٹوری کا لوگا وہ پوری دنیا یاد رکھی گے کہ پوری دنیا اس لیے یاد رکھی گے کہ آج تک اس طرح کا ویلکم شاید ہی امریکہ نے کسی کا کیا اس طرح کا ویلکم آج تک کوئی نہ کلک سکا آج تک کہتے ہیں کہ کسی کا ویلکم ایسا نہیں ہوا تھا آج تک اتنے وائٹ ہاؤز میں لوگ نہیں گئے سات ہزار سے زیادہ لوگ آئیں گے اور تھانیاں باکری ہیں پتہ نہیں کیا کیا بن رہے بھائی اس ٹائم امریکہ میں کیسے کیسے ویلکم ہو رہا ہے اکیس ٹوپوں کی سلامیں مودی جی کو ہوگی مطلب وائرپورٹ بھی شاید ملے وائٹ ہاؤز میں ملے یہ الگ بات ہے لیکن اکیس ٹوپوں کی سلامیں گارڈ اپون آور کیسے بائیڈن ویلکم کرتا ہے پہلی بائیڈن فان وہ ایٹرگراف تک مانگ لیا تھا صحیح بات ہے بائیڈن فان بنا ہوا ہے مودی جی کا اور وہ جتنا اور تم جو بھی بڑے دیکھ لو جی ٹوٹی دیکھ لو جی سیمن دیکھ لو اور بھائی آپ کو ایک مسئے کہ بات بتاؤں اس ٹائم یہ آپ چیز اس چیز کو ڈنائے کرو نہ کرو امریکہ کے اور انڈیا کے ریلیشن بہت اس ٹائم بلوں بہت مضبوط ہوگئے ہیں بہت مضبوط ہوگئے ہیں میں کہتا ہوں تاریخ کے سب سے زیادہ اونچے طرح پر یہ ریلیشن پہنچ گئے ہیں آج تک اتنا امریکہ کے ساتھ ریلیشن آج سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آج سے چاہ تین چار سال پہلے چلے جاؤ یہ سیچویشن نہیں جو آپ ہے جو اس ٹائم ہے کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ بھائی انڈیا ایک جو انا اور اس ٹائم اگر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے ہر جگہ پہ ابھی امریکہ کو ضرورت ہے اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی مجھ سے ویپنز وغیرہ بھی لے ہر طرح کی کہ میں جو انا انڈیا کو انڈیا اگر چاہے تو ایف ٹائم تک دینے کو تیار ہے وہ لیکن انڈیا لیتا نہیں ہے یہ شاید ہو بھی لے ڈیل بھائی کچھ نہیں پتا ہے ہاں ہون سے جا رہے کیونکہ بہت ساری ڈیل بھی ہونی ہے تو کیونکہ وہ ایک انجن کا تو ایک انجن کا ابھی بات جانی رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور ڈیل اب ہوگی اب یہ نہیں پتا کہ کونسی ڈیل ہے کیا ہے کچھ نہیں وہ طرف جب جائے گے دنیا کے سامنے کہ کونسی ڈیلے ہونی ہے کیا کچھ ہونا ہے وہ تو ہونے آلے وقت دیکھتے ہیں تو یہ وزٹ بہت کمال ہوگا بھائی اور یہی امید کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہو بھائی آپ کا گئی اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے آپ کیا فیل گا رہے ہو مطلب کیونکہ امریکہ جیسے ایک سوپر پاور دیش آپ کو بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر کانٹریز ہیں جن کو ایسا ویلکم بو کرتا ہے جو کہ فرانس کو بھی ایسا آئٹ تک انہوں نے نہیں دیا آپ کو لے اس کا کہنا ہے اپنے رائے کومی سیکشن میں دیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپنا بہت بہت زیادہ گئیس کا آر رکھی گا تو یار بائی